بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ریپورٹ ہے جو بی بی کا مرڈر ہوا اس حوالے سے آج کے پروگرام میں خصوصی گفتگو کریں گے بی بی کا مرڈر کیسے ہوا کون ان کے قاتل ہیں اور کیا یہ ریپورٹ صرف ریپورٹ تک محدود رہے گی یا حکومت اس حوالے سے کوئی کاروائی بھی کرے گی اور بی بی کے جو خاندان کے لوگ ہیں جو ان کے اپنے رشتہ دار ہیں وہ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں ان کے کیا کنسنز ہیں آج کے پروگرام میں ہم ایسا شرکت کر رہے ہیں سن نیشنل فرنٹ کے چیئرمن ج سب سے پہلے یونائٹ نیشنز کی جو ریپورٹ آئی اس کو ہی ہم فوکس کرتے ہیں اسی پہ ہم بات کرتے ہیں ریپورٹ تو آ چکی آپ کا کیا رییکشن ہے کیونکہ آپ کی ملاقات بھی ہوئی تھی جو نمائندہ یہاں پہ آئے تھے تو کس حد تک آپ کہتے ہیں کہ ریپورٹ سے مطمئن ہیں یا نہیں ہیں پہلے تو یہ بتائیں ظاہر جو ہے بات نمائی بات جو ہے وہی ہے جو پہلے ہی ہر ایک کے ذہن میں تھی اور یہ سوال پہلے ہی عبرے ہوئے تھے کہ سیکیورٹی کیوں نہیں تھی اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو جائے واردات کو کیوں فوراں مٹایا گیا اور اس کو جو طبی علاج کی ضرورت تھی جو اسپتال پہنچانے کی ضرورت تھی اس میں تاخیر کیوں ہوئی اور اس کی جو بیک اپ ارینجمنٹ تھی گاڑی کی کہ ایک گاڑی قراب ہو جائے ہر وی آئی پی کے ساتھ یہ ہوتا ہے اس کے پاس بھی تھا تو وہ گاڑی کہاں گئی کون لے کے بھاگ گیا یہ سوال تو پہلے ہی عبرے ہوئے تھے یہاں لوگوں کے ذہنوں میں سے اور یونائٹڈ نیشنز کی جو ٹیم آئی ہے انہوں نے بھی یہی باتیں دو رہی ہیں اس میں کوئی ابھی ایسی مجھے تو کوئی نمائی چیز کوئی نئی چیز نظر نہیں آئی جو روایتی جو سوال عبر رہے تھے وہی اس میں ہیں جو روایتی سوالوں کا آپ ذکر کریں اور یہی بات ریپورٹ میں بھی ہے اور اس میں بہت زیادہ میڈیا میں ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے تصریح تجزیح سامنے آ رہے ہیں ایک بات آپ نے کہا سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کی گئی دوسری جگہ دھو دی گئی تیسری بیک اپ گاڑی کا ذکر کیا پہلے ہم سیکیورٹی پہ آتے ہیں اس میں کہا گیا کہ پرویز مشرف کی گارمنٹ نے ان کو سیکیورٹی جو دی تھی وہ اس طرح بہت ناکافی تھی جو ایک وی وی آئی پی ایک لیڈر کو چاہیے ہوتی اس طرح کی سیکیورٹی نہیں تھی تو کیا اس مرڈر کے جو تانے بانے پرویز مشرف کے ساتھ ملتے ہیں ان کو تو اس بات کی تسلیح کرنی چاہیے تھی کہ صحیح سیکیورٹی میں لے اس سے اگر کوتاہی تھی گورمنٹ کی طرف سے جو سیکیورٹی دی گئی تھی اس میں کوئی خامیہ تھی کوتاہی تھی تو پیپلز پارٹی خصوصاً اس کے جو محافظ تھے ان کو یہ سوال اٹھانا چاہیے گورمنٹ کے ساتھ ان کو رابطہ کرنا چاہیے یا یہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ اس سے پیورٹی نہیں ہے لیکن اس سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ان کی جو اپنی سیکیورٹی تھی وہ کہاں گئی ان کے آنے سے پہلے ہم اخباروں میں روز پڑھتے تھے کہ فلان وڈیرہ دس ہزار لوگ دے رہا ہے فرانہ سردار پندرہ ہزار لوگ دے رہا ہے فلانہ زمیدار اتنے لوگ محافظ دے رہا ہے اور جب وہ وہاں آئی تو اس کی اپنے پارٹی کے جو پہلوان خان تھے بڑی بڑی موچیں رکھی ہوئی ہیں وہ ان کے ایسے لگتا تھا کہ کندے پہ سوار ہے تصویریں اس کے ساتھ آتی تھی لیکن اس وقت جب ضرورت تھی کوئی نظر نہیں آیا میدان میں کہاں گئے وہ پندرہ ہزار بیس ازار جو جہانس سار انہوں نے بنائے ہوئے تھے ان کو تو اپنی جو سیکیورٹی تھی اس پہ زیادہ ڈپینڈ کرنا چاہیے تھا کیونکہ مشرف کے ساتھ کوئی ان کی امانگی یا کوئی ایسی لنک نہیں تھا کہ اس پہ وہ ڈپینڈ کر سکے ان کو اپنی سیکیورٹی پہ ڈپینڈ کرنا چاہیے تھا وہ کہاں تھی سیکیورٹی اگر کوئی تھوڑی بہت سیکیورٹی نظر آئی تو وہ اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی اس کی سیکیورٹی تھی ان کی اپنی پیپلز پارٹی کی سیکیورٹی تو کہیں نظر ہی نہیں آئی اور جو اس کے محافظ بدے ہوئے تھے چیف سیکیورٹی آفیسر اور دوسرے وہ تو میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے دور کہیں ان کو بعد میں دیکھا گیا کھڑے تھے تو یہ بہت بڑے سوال تھے جن کا جواب جو کمیشن کی رپورٹ آئی ہے اس میں ہے نہ اور کہیں سے آ رہا ہے لیکن اب لوگوں کے ذہن میں اور لوگوں کے زبان پہ یہی باتیں ہیں کہ انہوں نے کیوں دو سال ضائع کیے جب پہلے ہی ہم کہہ رہے تھے کہ اس میں سے کچھ نہیں ہڑا سلوگا یونائٹڈ نیشنز کا یہ کام نہیں ہے یہ تھانے دار کا کام ہے یہ پولیس کا کام ہے انہوں نے خامہ خواہیے یہ معاملہ یونائٹڈ نیشنز میں پھینک کر دو سال نکال لیے اس میں سے کیوں یہ تاخیر کی کیا شپانا چاہتے تھے دیکھن یہ ہے کہ باوجود اس کے کچھ چھپ نہیں سکا وہی جو سوال تھے وہ بڑی شدت کے ساتھ ابر کر سامنے آئے ہیں اور ان کو جواب دینے پڑے گے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جواب تو دینے پڑے گا اور خون ہمیشہ کبھی چھپتا نہیں ہے اور اس کی حقیقت تو سامنے آتی ہے اپنی سیکیورٹی پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بی بی کے اپنے محافظ تھے جو اپنے جانسار تھے وہ سب موجود نہیں تھے بیک اپ گاڑی کا ذکر ہوتا ہے جس میں کہا گیا رحمان ملک اور باب روان گاڑی بھگا کے لے گئے اس میں بیٹھ کے وہاں سے نکل گئے موقع سے بیک اپ گاڑی اگر ہوتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی بی بی کو فوراں اس میں لے جایا جاتا یا پھر کونوائی تیزی سے نکل جاتا اور لوگوں کے درمیان وہ اس طریقے سے یہاں بلکہ یہ سب کچھ ہو سکتا تھا پہلا سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ رحمان ملک میں تو اس کو نہیں جانتا نہ کبھی ملا ہوں لیکن سنتے ہیں چیف سیکیورٹی آفیسر بنا ہوا تھا اور باب روان یہ پتہ نہیں کیا بلا ہے کہاں سے پیدا ہوئی ہے ہم نے نہ دیکھا نہ سنا وہ بھی قریبی بہت قریبی یہ دونوں کیوں گاڑی لے کر بھاگ گئے میدان چھوڑ کے ان کا کیا حق تھا گاڑی میں بیٹھنا کیا کام تھا یہ تو گاڑی تو ان کے لیے تھی بے نظیر کے لیے بیک اپ گاڑی تھی یہ کیوں لے کر چلے گئے تو یہ بہت بڑے سوال ہیں جن کا دواب جنا پڑے گا لیکن میرے ذہن میں ایک اور ہے اصل بات جو ہوتی ہے کسی بھی قتل میں معمولی ہو بڑا ہو کچھ بھی ہو اگر قاتل سامنے نہیں ہوتا اگر جانا پہچانا نہیں ہوتا پکڑا نہیں جاتا اور بسٹری ہوتی ہے تو جو انویسٹگیٹ کرتے ہیں ان کے ذہن میں پہلا پہلا جو سوال آتا ہے وہ یہ کہ اس قتل میں سے فائدہ کس کو پہنچا آپ کے نظیر فائدہ کس کو پہنچا فائدہ ظاہر ہے کہ فائدہ زرداری کو پہنچا ہے کیونکہ زرداری کا تو جب بے نظیر زندہ تھی تو اس کا تو نام نشانی نہیں تھا وہ تو شنٹ آؤٹ کر دیا تھا بے نظیر برسوں سے گم تھا کسی نے سنا نہ دیکھا اور جب اس کا قتل ہوا ہے تو فوراں وہ میدان پہ پہنچ گیا کہیں نہ کہیں سے اور اس نے پوری چارج سنبھال لی اور سب کچھ اس نے اپنے ہاتھ میں لے گیا لیکن وسیعت تو آئی سامنے کہ بی بی کی یہ وسیعت تھی جس میں کہا گیا یہ پارٹی کی کوئی چیرمن ہوں گے چیر پرسن جو ہوں گے بلاول بھٹو کو اور یہ سی سی کے سامنے پڑھی گی اور سب نے کہا کہ جی بلکل ٹھیک ہے تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بی بی کی جو وسیعت تھی وہ اس کے مطابق سب کچھ ہوا یا وسیعت پہ بھی کوئیسنز آپ کر رہے ہیں یہ بڑی مشکوک ہے جب یہ سب جانتے ہیں